آئیے آگے پڑھتے ہیں نو پاسانڈ کال کی طرف نیو لیتھک ایج اتر پاسانڈ کال کی سمہ سیمہ ہے دس ہجاریس بھی پورو سے سات ہجاریس بھی پورو تتھا پانچ ہجاریس بھی پورو سے تین ہجاریس بھی پورو جو تین ہجاریس بھی پورو ہے اسید کمار حلدار یون سریمتی آلچین نے اس کو پرماریت کرایا بات کرتے ہیں اتر پاسانڈ کال کے پرموکین میہرگرد، میریجاپور، بانچمڑی، رائچور، کرناٹک، سریموکھ پرووت سے نو پاسانڈ کالین مانو کے پریوک کیے گئے اوزار تتھا گفائیں ملتی ہیں بات کرتے ہیں آشت کمار حلدار نے نو پاسانڈ کال کے بارے میں تین ہجاریس بھی پورو تک مانا ہے اس کا پرمار چکردھر پورو میں جھار کھنڈ میں مانو بستی نو پاسانڈ کالین ساتھ کی کھوچ کی آشت کمار حلدار نے پتہ سری یون سریمتی آلچین نے رائچور نامکستان پر کرناٹک میں سریموکھ پرووت سے نو پاسانڈ کالین چطروں کی کھوچ کی جو کی تین ہجاریس بھی پورو کے ہیں سی ایل کارلائل نے مریجا پورو میں پانچ جاریس بھی پورو میں چطر کھوچے گئے ہیں بات کرتے ہیں نو پاسانڈ کال کے مہت پورو ترتھوں کی تو نو پاسانڈ کال میں منس چمڑے سے وستر کا نرمان کرنا سیکھ لیا تھا اگلا پوائنٹ ہے بھی پالس لگانے کی کلا منس جو ہے اپنے دوارہ بنائے گئے اوزاروں میں پالس کا پریوک کرنے لگا تھا سی نیش پوائنٹ مانو کھا دودھ پادک بن گیا ارثات مانو مد پاسانڈ کال میں سنگرہک تھا لیکن نو پاسانڈ کالیا اوپر پاسانڈ کالاتیا تھے مانو کسی کا ادھ پادن کرنے لگا اگلا پوائنٹ ہے ڈی لیکھنیا لیپی کلا کا بھی منس نے بکاس کر لیا نو پاسانڈ کال میں منس چتراتمک لیپی کا پریوک کرتا تھا اگلا پوائنٹ ہے مرید بھانڈ ارثات مٹی کے برطن بنانا بھی منس سیکھ لیا تھا اگلا پوائنٹ ہے چاک کلا مطلب چاک آوشکار بھی منس نے نو پاسانڈ کال میں کر لیا تھا آگے ہم بات کرتے ہیں کلر رنگ نو پاسانڈ کال منس نے کس رنگ کا پریوک کیا تھا نو پاسانڈ کال منس نے کھنیج رنگ کا پریوک کیا آدیمانوں نے جس کو پاسوں کے چربی میں ملا کر کیا بارہ سنگھا، ہاتھی، ہیرن، جیبرا، خوڑا، خرگوش تتھا انجیو جنتوں کی انہوں نے چیتر بنائے بات کرتے ہیں پرچنگ پچھے کی تو پرچنگ پچھے کا چیترنہ آدیمانوں نے نہیں کیا ہے دوستوں جانکاری اچھی لگی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے سمسٹ ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ کو پراپ ہوتے رہے ہیں دھنیواز